کر انسان محبت قرب اور انعابت اور خلافت کا حقدار انسان نبوت ولایت و معیت کا تاجدار انسان اس کے سامنے دو راستے رکھے گئے کتنا بڑا انسان ہے نبوت ملی تو انسان کو شرافت ملی تو انسان کو علمیت ملی تو انسان کو قربت ملی تو انسان کو رازدار عرفان بنایا تو انسان کو قرب یزدان کا حقدار بنایا تو انسان کو محبت اور عشق خفیہ بید محبت اور عشق خفیہ بید اسرار اور رموز کا اہل بنایا تو انسان کو زمین اور آسمان اور شفرش میں جس کے جلوے کہیں نہ سما سکیں ان جلووں کا مستقر بنایا تو قلب انسان کو اس انسان کے سامنے دو راستے رکھ دی ہیں کہ دینے پہ ہم جو آئے تو کیا کیا نہیں دیا دینے پہ ہم جو آئے تو انسان کیا کیا نہیں دیا تجھ کو لیکن اب اتنا کچھ لینے کے بعد اب دو منزلیں تمہاری جس نے تمہیں نوازا ہے ایک وہ ہے اور جس نے نوازشات کا لباس تجھ سے چھیننے کا عید کیا ہے ایک وہ ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے اور میری رضا اور رحمت تمہارے انتظار میں دوسری طرف کھڑی ہے ہم اب دیکھنا چاہیں گے کہ تم میرے دشمن کی طرف جاؤ گے یا اپنے میربان رب کی رحمتوں کے جلو میں آکے اتر جاؤ گے تو فرمایا نفسانیت کو اگر شیطان کی قوت سے عرام خوری سے دجل و فیرے بو مکاری اور ایاری سے گناہ بدکاری اور ترہ ترہ کے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نافرمانیوں سے نفس کو جو قوت ملے گی اور اس قوت سے جو دعاں اٹھے گا وہ تو روح کو بیمار کرے گا اور جب روح بیمار ہوئی تو دل نرم پڑے گا دل سست ہوگا اور جب دل اور روح سست ہو کر عبادت سے محروم ہونے لگے تو نفس کی وہ شیطانی شرارت میل بن کر دل اور روح پر سوار ہونا شروع ہو جائے گی اور جب دل اور روح میلے ہونے لگے نفس ترقی کرے گا وہ تنزل کی طرف آئیں گے نفس ترقی کی طرف آئے گا ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی نفس جیتے گا دل ہارے گا اور جب دل ہارا تو شیطان مسلط ہو گیا نفس جیت گیا اور دل ہار گیا تو شیطان بیٹھ گیا اور جب کوئی کامل توبہ کروا کے دل پر سے قبضے ہٹا کے اسے محبت کے اسے محبت کے شولوں میں گرم کر کے پاک صاف کر کے رحمت کا فرشتہ جب اس پر مقرر ہوتا ہے تو نفس مادوم ہو جاتا ہے نفس معروم ہو جاتا ہے نفس معروم ہو جاتا ہے اور دل محبوب ہو جاتا ہے اور جب دل محبوب ہو جائے تو پھر وہ اصل محبوب حقیقی کی چونکہ جب دل محبوب یہ پہلے محب بنتا ہے جب مقبول ہوتا ہے تو محبوب بن جاتا ہے تو جب خدا محب ہے تو یہ محبوب ہے تو جب یہ پہلے محب تھا تو خدا محبوب تھا یہ محب تھا تو نبی کرم علیہ السلام محبوب تھے جب یہ مکمل ہو گیا تو وہ محب ہو گیا یہ محبوب ہو گیا تو خدا محب ہو گیا یہ دل محبوب ہو گیا تو جہاں محب کی پسندیدہ نعمت ہو وہاں محبوب محب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے محب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے تو گویا پھر مومن جب اس مندل پہ پہنچے کہ خدا اس کو محبوب بن کر اس کی رضا چاہے تو پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے تو یہ کیا چاہے گا یہ یہی چاہے گا کہ من تو شدم تو من شدی من تو شدم تو من شدی میں چاہتا ہوں کہ میں اور تو ہم رہیں لیکن ایک مقام ایسا آئے کہ تو اور میں جب آمنے سامنے آئے میں تیرے جلوبوں میں گم آجاؤں تیرے سوا کچھ بھی نہ رہے حضرت یہ وہ مقام ہے کہ مومن اس مقام پر کھڑا ہے ایک طرف ناسوت اور فنا ہے اور ایک طرف لاہوت اور بکا ہے